ہیلو دوستو میں راجس آپ کا ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل یوٹیوب میں دوستو میں کافی دنوں بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو آج کا میرا ٹوپک ہے ویڈیو کا وہ ہے پی اوٹی کا جو انالائز اوپ سلیوس یعنی تھرڈ یونیٹس ہے اس کے میں ایم سیو کیو لے کر آیا ہوں دوستو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بیلون فیٹ رہی ہے یا ورڈ اسائی سے دکھائی نہیں دینے تو اپنے یوٹیوب کی جو کوالیٹی ہے اس کو آپ بڑھا لیجئے سیٹنگز میں جا کر وہاں سے پھر آپ کو ویڈیو کلیر نظر آنے لگے گی کلیر نظر آنے لگے گی تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہمارا کوششن ہے وہ ہے سکسن چرن کے کرم نیداریت کرے اس کا مطلب ہے کہ سکسا جو ہم سکسا گرینڈ کرتے ہیں جو ٹیچر انسٹرکٹر سکسا دیتے ہیں اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے مطلب اس کے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے تو اس کا اپسن آئے گا دوستو ڈی اپسن آئے گا کیونکہ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا آتا ہے سکسن چرن میں پری پیشن اس کے بعد آتا ہے ہمارا پرجینٹیشن اور اس کے بعد آتا ہے اپلیکیشن اور سب سے لاشٹ میں آتا ہے ہمارا تیسٹ اینڈ ایلیویشن تو پہلے کا ڈی ہو جائے گا سیکنڈ ہے میتھرڈ آف اینالائز سلیوز مطلب جو اینالائز کرنے کا صحیح طریقہ سلیوز کا اینالائز کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے تو اس کا اپسن آئے گا دوستو سی آئے گا کیونکہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارا اس کا اپسن آئے گا سی اس میں لکھا ہوا ہے لاشن اس کے بعد ہے ٹو پہ بلوک اور فرشٹ پہ ہے یونیٹ تو سب سے پہلا میتھرڈ میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم انیلائز کریں گے لاشن کا کیونکہ یہ سب سے چھوٹا کرم ہوتا ہے اس کے بعد ہم بلوک کا اور اس کے بعد ہم یونیٹس کا تو ہمارا اپشن ہو جائے گا سی اس کے بعد ہے بیسیک ایلیمنٹس اوپ سکیل سکیل کے کون سے بیسیک ایلیمنٹس ہیں ٹائم ہیں ایکوریشی ہے اور ورک مینشیپ ہے یہ تینوں بیسیک ایلیمنٹس ہیں تو اس کا اپشن آئے گا اس کے بعد ہے لیسن کی ہیلپنگ ہیڈ سوری لیسن پلان کی ہیڈنگ کا کرم شنیشیت کریں تو یعنی کی جب ہم لیسن پلان بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ کونسی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائٹل یعنی لیسن پلان کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارا اوبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارا آتا ہے ٹیچنگ ایڈز یعنی ہم کن کنز اسٹومنٹس یا جو بھی بلیک بورڈ ہے پروڈیکٹر ہے کمپیوٹر ہے کس کس کی ہم ایلپ لے رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا ریویو اینڈ لنک اور سب سے لاشٹ میں آتا ہے ہمارا موٹیویشن تو اس کا انسور ہو جائے گا بی اس کے بعد ہے پانچویں کوششن ہے سٹیپ آف کوششننگ یعنی کوششن کرنے کا سب سے طریقہ کون سا ہے تو اس کا اپسن سب سے پہلے آتا ہے ہمارا آسک آسک منس پوچھنا سب سے پہلے کوششن پوچھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے پیوس یعنی کچھ ٹائم کے لئے سٹوپ رہنا پانچ سات دس سیکنڈز کے لئے اس کے بعد ہوتا ہے کول کرنا کول کے بعد پھر اس کے بعد آتا ہے لیشن سننا اور سننے کے بعد ریسپونس دینا کیا وہ صحیح ہے یا گلتا اور سب سے لاشت میں پھر اس کا انصور جو سٹوڈنٹس نے دیا ہے اس کو ریپیٹ کرنا تو اس کا ہمارا انصور آ جائے گا بی سوری پانچ میں کا ہمارا آئے گا سی آئے گا جو میں نے کرم بتائیں اس کے کوڈنگ ہمارا سی آئے گا اس کے بعد ہے سٹیپ آف لرننگ دا سکیل جو سکیل کے سٹیپ لرننگ کے ایک تو تھا سب سے پہلے تیسرے کوششن میں تھا ایلیمنٹ سب آیا ہے سکیل کے ملک سکیل پراب کرنے کے سٹیپ کون کون سے ہے سکیل سیکھنے کے ان کا ملک سب سے پہلے اس میں آتا ہے ہمارا جیسے اس میں چار اوپشن دیئے ہوئے ہیں اس میں ہمارا سب سے پہلے آتا ہے اوبجرویشن سٹیپ آف لرننگ دا سکیل میں ہمارا سب سے پہلے آتا ہے اوبجرویشن اس کے بعد آتا ہے ہمارا پارٹیشپیشن اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایمیٹیشن سب سے لاشٹ میں آتا ہے ہمارا ریپیٹیشن تو اس کا انصور آ جائے گا اے اے میں بھی یہی ہے سب سے پہلے دو نمبر دیا ہے تو اوبجرویشن پھر پارٹیشپیشن پھر ایمیٹیشن اور سب سے لاشٹ میں ریپیٹیشن سیون کوششن ہے نیمن میں سے ایلیمنٹس اوپ سکیل نہیں ہے کون سا ایلیمنٹس اوپ سکیل نہیں ہے تو ساتھوے کا آئے گا ہمارا جو سکیل کے ایلیمنٹس اوپ وہ بتا دیتا ہوں میں بیلٹی ایکوریشن اور پنچولٹی ہے تو اس نے پوچھا نہیں ہے تو ہونیشٹی ساتھوے کا سید نیکسٹ کوششن ہے ہمارا سیکوینس اوپ ریمیمی دا ڈیمو ریشن پلان ملکہ جو ڈیمو ریشن پلان بناتے ہیں اس کے جو یہاں پہ دیئے ہیں تو اس کا سیکوینس کیا ہے تو اس کا اوپسن ڈی دیا ہوا ہے تو ڈی پڑھ لیتے ہیں کیا ہے ڈی میں سب سے پہلے بتایا ہے کی تیل ملکہ تیل اس کے بعد ہے سو سو کرنا لیٹ دیم ڈو کر کے دکھانا پھر پانچ میں اس کے بعد ہے گائیڈ کرنا اس کے سوری اس کے بعد ہے کوریکٹ اور پھر اس کے بعد ہے گائیڈ کرنا اور سب سے لاشٹ میں ایویلیٹ نو میں کوشن میں ہے ہمارا نیمن میں سے ایلیمنٹس آف کمیوکیشن کا ایلیمنٹس نہیں ہے تو نو اس کا انسوار آ جائے گا جی شی ایئر ہے جو وہ کمیوکیشن جو ہم کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی ریلیسن نہیں ہے اور جو باقی یاد رکھنا شکیور میسیج اور ریسیور یہ تین ایلیمنٹس ہیں ہمارے کمیوکیشن کے ٹینھ کوشن ہے نیمن میں سے کون سا آوڈیو ایڈس نہیں ہے یعنی کی آوڈیو جسے ہم صرف سن سکتے ہیں وہ نہیں ہے تو ٹیپ ریکوڈ سے بھی ہم سن سکتے ہیں ریڈیو سے بھی ہم سن سکتے ہیں ریکوڈ پلیئر سے بھی ہم سن سکتے ہیں لیکن بی میں کیا دیا ہوئے چارٹ چارٹ سے ہم صرف ویجوال دیکھ سکتے ہیں تو انسوار ہو جائے گا دسوے کا بی گیارما کوشن ہے نیمن میں سے کون سا آوڈیو ویجوال آئے extraction جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں یعنی دونوں کا مکڑھے کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا دیا ہوا ہے گیارما کا سی سی ٹی وی کیمرہ جسے ہم دیکھ اور سن سکتے ہیں اینیمیشن کلپس اس میں بھی ہم دیکھ اور سن سکتے ہیں اور شاںٹ فیلم میں بھی ہم دیکھ اور سن سکتے ہیں تو اس کانسا پر آ جائے گا آل آف دیerdز بارمہ کوششن ہے نیمن میں سے کون سا اوڈیو ویزول ایڈز نہیں ہے یعنی کی جو یہ نیچے اوپشن دیئے ان میں سے اوڈیو ویزول ایڈ نہیں ہے جو اس سے ہم دیکھ اور شن سا ہی نہیں سکتے ہی کٹھے تو اس کا انسور دیا ہوا ہے سلائیڈ پروڈجیکٹر کیونکہ سلائیڈ پروڈجیکٹر پہ ہم صرف دیکھ دیکھ سکتے ہیں باقی ملٹی میڈیا، ساؤنڈ فیلم پروڈجیکٹر اور ویڈیو ٹیپس پہ ہم دونوں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیمن میں سے کون سا ویزول ایڈ ہے یعنی کی جس پہ ہم صرف دیکھ دیکھ سکتے ہیں سن نہیں سکتے تو اس نے دیا ہے میگنیٹک بورڈ، چاک بورڈ، اوور ہیڈ پروڈجیکٹر یہ ایسی اسٹومنٹ سے یہ ایسی سامگری ہیں جن پہ ہم لکھ سکتے ہیں اور لکھا ہوا صرف دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد چودوانیمن میں سے کون سا ویزول ایڈ نہیں ہے ویزول یعنی جس میں ہم دیکھ نہیں سکتے تو کیمرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ٹرانس پرینسی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ملٹی میڈیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھ اور سن دونوں سکتے ہیں تو اس لئے اس کانسور یہی ہو جائے گا چودوے کا ڈی چلیئے نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوشن ہمارا پندروان مایکرو ٹیچن کے انترگت کتنے بھی دار تھی ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں حالانکہ یہ جو انس کوشن ہے یہ ساید پانچ میں فائیو یونیٹس کا لیکن اس میں دیا ہوا ہے تو اس میں آئے گا چار سے پانچ مایکرو میں کتنے پڑھا سکتے ہیں چار سے پانچ پڑھا سکتے ہیں اور سیکوینس آف ٹوپک ہمارے سے پانچ کی بھی جو سیکوینس اگر ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا ہے جاننا ہوتا ہے دونگ پھر کرنا ہوتا ہے روہ اس کے بعد حابت کرنا ہے تو سول میں کا یہ آجاے گا تقنیکی وفشائے کے پٹھ کرم کے நیرماڈ میں CRT میں کیا آوشک نہیں ہے تو سطر میں گا کیا آگیا تقنیقی وفشائی کے پاٹھے کرم کے نیرمان میں کیا آوشک نہیں ہے تو ہم اس میں جان لیتے ہیں ستر ویگا ہمارا کیا ہے گا وفشائی کے لیے ہمیں وفشائی کیا سکتا بھی پڑتی ہے سکسن کی سویدہ بھی پڑتی ہے اور شمی کی اپلکتا بھی اور فورت ہے پرویش ویوہار تو اس کا افشن ہو جائے گا پرویش ویوہار آوشک نہیں ہے ویداردی کی یوگیتہ کا ستر کا تات پریہ کیا ہے اٹھاروے کا ہے ملوک تات پریہ ہے اگر آپ کو کسی کی یوگیتہ جانیے تو آپ کیسے جانوں گے مولیانکن کی آجائے مولیانکن ملوک تیسٹ اینڈ ایلیویشن کے دوارہ ہی انیس وی کا ہے پاٹھے کرم ویسلیشن کا مکہ ادیشہ ان میں سے نہیں ہے ملوک جو پاٹھے کرم کا ہم انیلائز کرتے ہیں اس میں سے تو انیس وی کا آجائے گا دی کیونکہ اس میں ہم انیلائز اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھانا ہے کیا پڑھانا ہے کیا پڑھانا اور کس کرم میں پڑھانا ہے ابھی اس میں ہے نیمن میں سے کس کس پتی میں پرشکسن کی عوضی نہیں ہوتی تو اس میں آجائے گا پرشکسن کی عوضی ویسے ویسے پتی میں نہیں ہوتی کیونکہ سمیہ پتی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے بیسے پتی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہے انساندان کاریوں کے لیے کون سی پتی اپنا ہی جاتی ہے تو اکیس میں کا اپشن آئے گا ویشیا پتی یہ اور بتا دیتا ہوں خیر اس میں آگے کوشن آئے گا بھی یہ آگیا جتیل ویشیا کے لیے کون سی پتی اپیوکت ہوتی ہے تو اس کا بھی اپشن آئے گا ویشیا پتی تو بتا دیتا ہوں سمیہ پتی اپنا ہی سکھ سکھ کاریوں کے لیے ہوتا ہے ایڈیوگیشن کاریوں کے لیے لیکن اس میں کیا انساندان کے لیے جتیل ویشیا کے لیے ویشیا پتی کا اپیوک کرتے ہیں تیس ماہ کوشن ہے نیمن میں سے کون سی پتی میں سمیہ کا بندھن نہیں ہوتا تو ویشیا پتی میں سمیہ کا کوئی بندھن نہیں ہوتا تو یہ آپسن آ جائے گا چوبیس ماہ میں ادیسیا کو لے کر بیشاہ امسار کرما نسار ویشیا کو درشانے کو کیا کہتے ہیں سیکوینشنگ سب اس میں کہا جائے گا سی ادیسیا کو لے گا وفشائے کے کرما انسار کرما انسار ویشگو درشانے کو ہم سیکوینشنگ کہیں گے ایفیکٹیو ٹریننگ پیریڈ کس سے سمبندیت ہے جو ہمارا کس سے سمبندیت ہے وہ ہمارا بینگ سے سمبندیت ہے ریلیٹڈ تیوری لیسن کس سے سمبندیت ہے ہمارا تو یہ نوینگ سے سمبندیت ہے اور بیسک ہے سکیل آف ٹریڈ کس سے سمبندیت ہے یہ ہمارا ڈوئنگ سے سمبندیت ہے ان کے اور بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور بھی ریلیشن ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو سپیشل ویڈیو بنا کے بتاؤں گا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوششن ہے پرشکسن کا کاریہ کب تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کا انسور آ جائے گا ملیانکن نہ ہو کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کا ٹیسٹ اور ایلیویشن نہیں کر لیتے گی تب تک ہم نہیں کہہ سکتے گی کاریہ پورا ہو گیا تو اٹھائیس میں کا سی 29 میں ہے پرشکسن چکر میں مکھیا گھٹک نیمنٹ میں سے کون سا صحیح نہیں کون سا نہیں ہے پرشکسن چکر کا مکھیا گھٹک کون سا نہیں ہے تو گیانیا پریستیتی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا انہوں نے آئیوجن سے تیاری سے اور ویسے سوچی سے ہی مطلب ہوتا ہے ماسٹر شیڈل لیمنٹ میں سے کیا نہیں درشاتا جو ہمارے شیڈل بنایا جاتے ہیں بریک اپ کیا جاتا ہے اس لئے بس کا سمیں اس میں ایک آتا ہے ماسٹر شیڈل تو اس میں کیا دیکھاتا ہے پرشکسن کا سمیں دیکھاتا ہے ویسے وستو کا کرم دیکھاتا ہے اور سمیں ویدی دیکھاتا ہے اور ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ اس کا اپسن آئے گا جی انسور میں دیا ہوا ہے ڈی لیکن مجھے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو جو ماسٹر شیڈل سو ریہائند انہیں دیکھائے گی کیسے نہیں درشاتا تو ماسٹر شیڈل ان سب کو درشاتا ہے ویسے وستو کا کرم بھی درشاتا ہے تو اس کو اپسن آ جائے گا سہی ڈی آ جائے گا سہی ڈی ہے اکتیس ماہ ویوہار میں پریورتن کے بندو نہیں ہے ویوہار میں پریورتن کے بندو نہیں ہے یعنی ویوہار میں کیا ہے ویوہار کیا ہو سکتا ہی ویوہار میں پریورتن کے بندو نہیں ہے اکتیس ماہ کا ڈی اور سب سے لاشٹ ہیں پاٹھے گرم کا سب سے چھوٹا نودیش کی ابا کیا ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیسن لیسن سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ جو ہمارا یا یونی ٹوگی وہ پلانی فوری انشکشن یعنی فورتھ یونی ٹوگی تینکیو ووچنگ دیس ویڈیو